ہائی فرنڈز نمشکار یونک ٹارگٹ چینل میں آپ کا بہت دو سواگت ہے ساتھیوں جیسے کی آپ سی ٹی ٹی اور یو ٹی ٹی کی تیاری کر رہے ہیں تو آج ہم اس سریز میں میٹس کے کچھ جو مہتپون پرشن ہیں ان کو حل کریں گے اور ان کی سمجھ بنائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ میٹس کے پرشن جو ورس دو ہزار بیش میں سی ٹی ٹی اگزام میں پوچھے گئے تھے بہت ہی مہتپون پرشن ہے تو ہم کچھ فانچ پرشنوں کو حل کریں گے اور اس میں اپنی شمجھ بنائیں گے ساتھیوں سمجھ بنانے بہت جروری ہے یہ دی آپ کا کونسپٹ کلیر ہے تو آپ سوال کو آسانی سے سولف کر سکتے ہیں تو آئیے کچھ سوالوں کو دیکھ لیتے ہیں اور اپنا کونسپٹ کلیر کرتے ہیں پہلا سوال یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک بٹے چار ایک بٹے تین سے چھوٹا ہے نمن میں سے کونسی یوجنا سب سے ادھیک ہے لگتم سماپورتگویدی کاغذ کی پٹیوں کا پریوگ ڈائینیس بلوکس کا پریوگ یا سنکھیا چارٹ کا پریوگ تو ساتھیں ہم دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا ہے فرائیمری سکول میں آپ نے دیکھے ہوں گے اس طرح سے ڈائینیس بلوکس ہوتے ہیں جس سے ہم بچوں کو جوڑ گھٹانا گناہ بھاگ کی سنکریائیں بھی سمجھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو جو ہے بھن بتانی ہے تو آپ ڈائینیس بلوکس کے مادھیم سے اسے آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ ایک بٹے تین اور ایک بٹے چار میں کون چھوٹا ہے اور کون بڑا ہے وہ دھاران کے لئے یہ ایک بٹے تین اور یہ ایک بٹے چار ہے تو اس میں کون چھوٹا ہے اور کون بڑا ہے تو اس کے لئے ڈائینیس بلوکس کا یا جسے ڈائینیس بلوکس بھی کہتے ہیں اس کا پریوکیا جاتا ہے تو ہمارا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا 3 ڈائنیس بلوکس آگے دیکھیں گے یہ سبھی سوال CTT exam 2020 میں پوچھے گئے تھے اگلا سوال ہے کہ 180 cm لمبی تار کو ایک آیت کا روپ دیا گیا یہ دی آیت کی چوڑائی 30 cm ہو تو اس کی لمبائی کیا ہوگی ساتھیں ہم دیکھتے ہیں آیت جس کی آمنے سامنے کی بجا برابر ہوتی تھوڑا سا میں اور صحیح بنانے کا پریاش کرتا ہوں آیت اس طرح سے کوئی آیت ہے جس کی جو ہیں آمنے شامنے کی بجا برابر ہے اور 100 cm لمبی تار اگر ہم اس میں 180 cm تار آپ سوال کو سمجھنے کی کوشش کیجئے 180 cm لمبی تار کو آیت کا روپ دیا گیا یعنی کہ اے سے اگر ہم یہاں سے کوئی تار لگاتے ہیں تو وہ تار پوری اس طرح سے آیت کا روپ لے لیتی ہے تو وہ اس کی جو چوڑائی ہے اس میں چوڑائی دے رکھی ہے 30 cm ہے اس کی چوڑائی 30 cm ہے تو ساتھی ہم اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں اس میں یہ کیا ہو گیا کہ پریماف برابر ہوتا ہے 2 into L plus B لمبائی پلس چوڑائی تو اب پریماف دے رکھا ہے 180 cm یہاں پر دیکھنے 180 cm میں پریماف دے رکھا ہے برابر 2 L plus اور B چوڑائی ہے تو چوڑائی کے جگہ 30 cm رکھ سکتے ہیں اس طرح سے رکھ لیں گے 30 cm تو یہاں سے اور ایجیلی سمجھنے کی کوشش کریں 180 is equal to 2 into L plus 30 یہ اس طرح سے ہو گیا 30 cm چوڑائی ہے اس طرح کو یہاں سے بھگا دو تو یہ ہو جائے گا کتنا یہاں پر 90 ہو جائے گا برابر اب یہاں پر رہ جائے گا L plus 30 ساتھیوں ہمیں L کی L کو نکالنا ہے تو اس 30 کو بھی یہاں سے برابر کی ادھر لے جائیں گے تو 90 میں سے 30 چلے جائے گا تو یہاں رہ جائے گا 60 برابر L یعنی کی L یعنی کی لمبائی برابر 60 cm لمبائی 60 cm ہو جائے گی تو ہمارا آنسر ہو جائے گا 2 60 cm اس طرح سے بھی اگر ہم اس کو دیکھیں گے جو ہم نے آیت بنائے تھا اس کی لمبائی یہاں 60 cm ہے اور چوڑائی دے رکھی تھی 30 cm تو ساتھیوں اس کا جو پریماپ ہے یہ بھی 60 ہو جائے گا اور یہ بھی 30 ہو جائے گا اس طرح سے ہم اس کا جو پریماپ نکالیں گے پریماپ چاروں اور کی ماپ تو یہ اس طرح سے ہو جائے گی 60 پلس 60 پلس 30 پلس 30 تو یہاں دیکھ رہے ہیں 60 اور 60 120 120 130 150 اور 30 180 تو اس طرح سے یہ 180 cm سینٹی میٹرز کا پریماپ ہو گیا جس میں چوڑائی دے رکھی تھی 30 cm اور لمبائی ہو گئی 60 cm تو اس طرح سے اس سوال کو ہم آسانی سے حل کر لیں گے اگرہ پرسند دیکھتے ہیں سرال کیجئے 17.5 گناہ 3 مائنس 21 بھاگا 7 مائنس 3 گناہ 12 دسملہ 5 تو ساتھیوں ہم اس میں یاد رکھیں گے بورڈ ماس کا نیم بورڈ ماس کا نیم جس کے انشار ہم اس سوال کو حل کریں گے جیسے ہم اندوی میں بھاگو جوگ بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بھاگ کریں گے اور دیکھیں گے سوال میں بھاگ کہاں پر ہے یہاں پر تو سب سے پہلے سات کا بھاگ 21 میں کریں گے تو باقی ویسے لکھ لیں گے 17.5 گناہ 3 مائنس سات کا بھاگ 21 میں دیں گے تو کتنا آ جائے گا ساتھیوں 21 پھر مائنس 3 گناہ گیا 12.5 باقی ویسے لکھ لیں گے اچھا اس کے بعد گناہ کریں گے تو ان دونوں کا گناہ ہو جائے گا اور ان دونوں کا گناہ ہو جائے گا اس کا گناہ کریں گے 3 پنجے پندرے کے 5 حاصل 1 اور ست رتیاں 51 52 52.5 مائنس 3 مائنس ایسے یہاں بھی کر لیں گے 3 پنجے پندرے کے 5 حاصل 1 2 رتیاں 36 اور 1 37 تو ساتھوں اس طرح سے ہم ان کو آپس میں گھٹا دیں گے اور ہمارا آنسر آ جائے گا 12 تو ہمارا آنسر آ جائے گا بھی بہت ایجیلی ہے 52 میں سے چاہیں تو آپ 37 کو گھٹا دیں یا 52 میں سے چاہیں آپ پہلے 3 کو بھی گھٹا سکتے ہیں تمہارا آنسر آ جائے گا 12 تو اس میں صرف سمجھنا ہے آپ کو باقی سوال آپ آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن اپنی شمج بنانے بہت ضروری ہے اگلا سوال ہم دیکھیں گے ایسا کے پاس 5 روپے اور 10 روپے کے سکھے ہیں یہاں اس کے پاس سکھوں کی کل سنکھیا 25 اور روپے 160 کا دھن ہے تو اس کے پاس روپے 5 اور 10 کے سکھوں کی سنکھیا ہے کتنی ہوگی ساتھوں ہم دیکھیں گے 18 اور 7 یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپے 5 اور 10 کے سکھوں کی سنکھیا اگر پہلے 18 سکھوں کی سنکھیا 5 روپے کی جو سکھیں ہیں وہ 18 ہیں تو 18 پنجے 90 پلس اس کے بعد 10 روپے کے جو سکھیں وہ 7 ہیں تو 10 ستہ سوتر تو کتنا ہوگیا 90 سوتر 160 تو یہی تو بولا کہ 160 کیا بولا 160 کا دھن ہے تو ہمارا پہلے ہی والا افشن سہی ہو جائے گا اگر ہم اوروں کو بھی چک کرنا چاہیں 10 اور 15 تو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے 5 روپے کے 10 سکھیں تو کتنی ہو جائیں گے 50 پلس 15 10 کسی کے 15 15 دھسن کی 150 تو 150 اور 50 200 تو کیا ہمارے پاس 200 کا دھن ہے نہیں ہے ہمارے پاس تو 160 کا دھن ہے جس لئے یہ دوسرا والا افشن نہیں ہو سکتا اسی طرح سے ہم اس کو بھی چک کر لیں گے اس کو بھی چک کر لیں گے تو ہمارا پہلے والا ہی افشن صحیح آ رہا ہے تو ساتھ اس میں کچھ نہیں ہے آپ کو کونسپٹ کلیر ہونا چاہیے آپ کو سوال سمجھ میں آ جانا چاہیے یہ سوال سمجھ میں نہ آتا ہو تو اسے دو تین وار جرور فرڈے اس کے بعد اسے سولپ کریں اگلا پرسند دیکھیں گے ایک ورگ کی بجا 4 سنٹی میٹر ہے اسے کاٹ کر چار برابر ورگوں میں بیوہجت کیا گیا ہے پڑتے ایک چھوٹے ورگ کا چھتر پل کیا ہوگا بہت آسان سوال ہے کوئی ورگ ہے اس طرح سے کوئی ورگ ہے کوئی ورگ ہے ساتھیوں A, B, C اور D کوئی ورگ ہے جس کی بجا 4 سنٹی میٹر اس ورگ کی بجا 4 سنٹی میٹر ہے اسے کاٹ کر چار برابر ورگوں میں بیوہجت کیا جاتا تو ساتھویں اس کی بجا 4 سنٹی میٹر ہے تو اس کا چھتر پل کتنا ہو جائے گا ورگ کا چھتر پل ہوتا ہے بجا سکوئر تو چار چکو سولہ سولہ ورگ سنٹی میٹر اس کا چھتر پل ہو جائے گا لیکن سوال میں کیا پوچھا ہے پرتیک چھوٹے ورگ کا چھتر پل اس کو چار برابر بھاگوں میں بانڈ دو ایسے اگر یہ پورا چار ہے تو یہاں سے یہ آدھا دو ہو جائے گا تو اس کی ایک بجا جو چھوٹا ورگ ہمارے پاس ایک ایک دو تین چار ہمارے چھوٹے ورگ بن گئے تو ایک چھوٹے ورگ کی جو بجا ہے وہ ہے کتنی دو سنٹی میٹر دو سنٹی میٹر ایک چھوٹے ورگ کی بجا ہو گئی تو اگر ایک چھوٹے ورگ کی بجا دو سنٹی میٹر ہو گئی تو اس کا چھتر پل کتنا ہو جائے گا بجا سکوئر ان کی دو انٹو دو ورگ سنٹی میٹر دو دونی چار تو اس کا ہو جائے گا آنسر چار ورگ سنٹی میٹر چار ورگ سنٹی میٹر اس کا آنسر ہو جائے گا تو اوپسن میں سے دیکھیں گے پہلے ہی والا اس کا آنسر سے ہو جائے گا چار ورگ سنٹی میٹر تھوڑا ہی روٹیٹ ہو گیا میرا فاؤن تو ہم اسے پھر دیکھ لیں گے ہمارا جو آنسر ہے وہ چار ورگ سنٹی میٹر ہو گیا ساتھیوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گی تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ اس طرح کے افڈیٹ چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تھنکس پر واشنگ سی اگین ویری سون ٹیل دین گوڈ بائی